اسلام علیکم ہم اردوی کتاب کول کی حمد دیکھنے جا رہے ہیں جو اس کا پہلا چپٹر ہے تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں آپ لوگ جو مشکل الفاظ آپ کو لگیں ان کو اپنے پاس ضرور لکھئے گا اور اس کے معنی بھی اپنے پاس نوٹ کیجئے گا ضروری نہیں ہے کہ جو چپٹر کے آخر مشکل الفاظ دیئے گا ہوں صرف وہی لیے جائیں بلکہ جو جو الفاظ آپ کو مشکل لگتے ہیں ان کو انڈرلائن کر کے جیسے ایسے میں اس کے معنی بتاتا جاؤں آپ نے پاس نوٹ کر لیجئے گا حمد کہتے ہیں اس نظم کو جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے محمد اسماعیل میرٹھی صاحب نے ایک حمد کہی ہے فرماتے ہیں کہ خدایہ اول و آخر بھی تو ہے خدایہ باطن و ظاہر بھی تو ہے پہلے ہم اس کو پڑھ لیں گے پھر دوسرے راؤنوں دھوم کے آئیں گے اور اس کے الفاظ کی معنی بھی ہم چھنگے کیونکہ پڑھنا ٹھیک سے سیکھنا بھی تو ضروری ہے خدایہ اول و آخر بھی تو ہے خدایہ باطن و ظاہر بھی تو ہے وہ اول تو کہے آخر سے آخر وہ آخر تو کہے اول سے فاخر نہیں اول کو آخر سے جدائی ورائے اقل ہے تیری خدای مبرہ قید اور اطلاق سے تو منزہ انفس و آفاق سے تو زمین و آسماء کا نور ہے تو مگر خود ناظر و منظور ہے تو سوا تیرے نہیں موجود کوئی نہ عابد ہے نہ ہے معبود کوئی مسلم ہے تجھی کو حکمرانی کہ تیری سلطنت ہے جاودانی ٹھیک ہے جی اب ذرا اس کے مشکل الفاظ اور اس کا مفہوم سمجھتے ہیں تھوڑا سا غور طلب بات ہے آسان آسان نہیں ہے باتیں اس میں جو کی گئی ہیں تو پہلے شہر کو سمجھتے ہیں خدایہ اول و آخر بھی تو ہے اول یعنی شروع اور آخر یعنی ختم اس کائنات کا شروع اس پوری اس پوری جو بھی سلسلہ حیات ہے اس کے شروع میں بھی اللہ ہی تھے اور جب یہ سب ختم ہو جائے گا تب بھی اللہ ہی ہوں گے اول بھی تو آخر بھی تو خدایہ باطن و ظاہر بھی تو ہے باطن یعنی چھپا ہوا ظاہر مطلب بکل صاف دیکھتا ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کیسے زبردست ہیں کہ آپ نظر بھی نہیں آتے باطن ہے نا اور ظاہر بھی ہیں ظاہر یوں کہ ہر چیز جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ بظاہر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ نہیں رہے لیکن اپنی زندگی میں ہم آس پاس جو کچھ بھی دیکھیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا خالق اور مالک ضرور ہے اللہ تعالیٰ کے دیوہے اصولوں کو دیکھ کر بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعہ تن یہ خدا ہی کے دیئے ہوئے اللہ ہی کے دیئے ہوئے ایسی ذات کے دیئے ہوئے اصول ہیں جنہوں نے ہم سب کو پیدا کیا تو بات سمجھ میں آئی کہ اے اللہ آپ شروع بھی آپ ہی سے ہوئی اور سب سے آخر میں آپ ہی ہیں اور آپ نظر بھی نہیں آتے اور آپ ظاہر بھی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ہی کمپلیکس کمپلیکٹڈ شیر ہے یہ وہ اول تو کے ہے آخر سے آخر اب یہ فلسفیانہ بات ہے ایک ایسی بات ہے جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ اتنے پہلے ہیں آپ سب سے پہلے ایسے ہیں جیسے یوں سمجھئے کہ جو سب سے آخر میں ہوگا جب وہ بھی ختم ہو جائے گا جو سب سے آخر میں ہوگا یعنی انسان آئے قیامت آئے قیامت کے بعد ہمیشہ کی زندگی آگئی ببکل یوں سمجھئے کہ وقت ہی ختم ہو گیا اس کے بعد بھی اللہ ہیں ٹھیک ہے اور جب اب شروع ہوا کچھ دوبارہ اللہ نے شروع کیا تو پھر اللہ ہی اول ہوئے بات سمجھائی چلیے اس کو آسانی سمجھئے کہ جب ہمارا اختتام ہو جائے گا ہم مر جائیں گے قیامت آ جائے گی تو کائنات کی ہر چیز مر جائے گی تو سب سے آخر میں کون ہوا آخر سے آخر میں کون ہوا اللہ تعالی ہوئے قائنات کی ہر چیز مر جائے گی صرف اللہ تعالی ہوں گے تو جب قیامت آئے گی تو سب سے آخر سے آخر کون ہیں اللہ تعالی ہیں تو اس وقت جب دوبارہ سے انسانیت کو اللہ تعالی پیدا کریں گے یا زبارہ سے پوری جانداروں کو اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے جس جس کو پیدا کرنا چاہیں تو اس وقت اول کون ہوگا اس وقت پھر اللہ اول ہو جائیں گے تو کیسا مددار سی بات ہے کہ آخر سے آخر ہونے کے بعد بھی اللہ ہی اول ہیں اور ایسے آخری ایسے آخر ہیں آپ کے جو سب سے اول ہوگا ہم میں سے جو سب سے پہلے پیدا کیے جائے گا اس سے بھی فاخر ہیں فاخر کا مطلب ہوتا ہے اس سے بلند اس سے زبردست اس سے عالی شان فخر سے نکلا ہے فاخر جس پہ فخر کیا جا سکے تو جب قیامت آ جائے گی اور سب ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو پہلے پیدا کرے گا آپ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت بلند ہے ٹھیک ہے تو یہ مشکل چھیر تھا اگر میں اس کو چند الفاظ میں دوبارہ بیان کروں کہ آپ سب کے ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ مخلوق پیدا کی جائے گی تو پھر آپ ہی اول ہوں گے اور مخلوق میں جو بھی سب سے پہلے سے پہلے بھی آ جائے آپ اس سے بہت بلند ہیں اور کیسے عجیب بات ہے کہ نہیں اول کو آخر سے جدائی کہ میں نے سمجھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں ہیں قیامت آگئی اب سب سے آخر میں اللہ ہی ہیں اور اب جب مخلوق دوبارہ شروع کی جا رہی ہے تو اب اللہ ہی اول ہیں تو یہ اول اور آخر ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہے ایک ہی بات لگ رہی ہے کہ قیامت آنے کے بعد جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا تو اللہ آخر ہے اور جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو پیدا کریں گے تو ان میں اللہ ہی اول ہیں ان سب سے پہلے اللہ موجود ہیں تو کیسی عجیب بات ہے کہ اول اور آخر ایک ہی بات ہے ورائے اقل اقل سے دور اقل سے اوپر ہماری اقل سے اوپر کی ہے تیری خدائی آپ کی جو خدائی ہے آپ کی جو اللہ تعالیٰ آپ کی جو کیفیات ہیں آپ کی صفات ہیں وہ ہماری اقل سے بیانڈ ہیں ہماری اقل سے دور ہیں ہمیں سمجھ میں آنا بڑا مشکل ہے اس کو کہتا ہے ورائے اقل ہونا جس کو جو سمجھ میں نہ آ پائے پھر ہے مبرہ آزاد آپ آزاد ہیں کسی بھی قید اور اطلاق سے مبرہ قید اور اطلاق سے تو منزع انفسو آفاق سے تو کیا مطلب ہوا سمجھتے ہیں قید کا مطلب یہاں یوں ہوا کہ ہم ایک باڈی میں قید ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے باڈی کی کوئی قید نہیں ہم اپنی دماغ اور سوچ میں قید ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہماری جیسے کوئی قید نہیں ہم ایک وقت میں قید ہیں کہ میں جی دوہذار چوبیس میں بیٹھا ہوں ابھی تو اس وقت میں دوہذار انیس میں نہیں جا سکتا یا دوہذار پچاس میں جا سکتا اس لمحے اللہ تعالیٰ کے لئے وقت کی قید بھی نہیں اللہ تعالی کے اوپر کوئی اپنا فیصلہ صادر نہیں کر سکتا کوئی اللہ تعالیٰ پہ فیدکس کا قانون ہم صادر نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی ہوں گے اللہ تعالیٰ کو یوں ہی کرنا پڑے گا بلکہ ہر طرح کی definition ہر طرح کی قید سے اللہ تعالیٰ آزاد ہے نہ اللہ تعالیٰ کو نید آتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کو کہ ہم کو زمانے میں قید کر سکتے ہیں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلانی جگہ ہے تو فلانی جگہ نہیں ہے جیسے ہم ہے نا ہم کسی جگہ پہ بھی قید ہیں جگہ کی قیدی ہمارے اوپر ہے کہ مگر اگر ہم اس وقت پاکستان میں تو اس وقت امریکہ میں نہیں ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ آزاد ہے مبرہ ہے اللہ تعالیٰ بلند تر ہیں کسی بھی قسم کی قید اور کسی بھی قسم کی definition سے یہاں اطلاق کو ہم definition ملیں گے کہ کوئی بھی آپ اس کو define کرنا چاہیں کسی طرح سے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ ان سب سے بلند ہیں ٹھیک ہے پھر اور ہم جیسی جو بھی انسان ہیں ان سے منزہ ہیں منزہ کہتے ہیں عیب سے پاک ہونے کو تو آپ ہم جیسے انفس نفس یعنی جاندار ہم سے جیسے جانداروں کے اندر جو بھی نقص ہیں نقص کیا ہے جیسے ہمیں موت آ جائے گی ہماری عمر گزر جاتی ہے ہم بوڑے ہو جاتے ہیں ہمیں کھانا کھانا ہوتا ہے ہماری ضروریات ہیں آپ ان تمام عیبوں سے پاک ہیں جو ہم جانداروں یا آفاق میں جو کچھ بھی ہمیں دیکھتا ہے تو پوری کائنات کور ہو گئی نا انفس میں سارے جاندار آ گئے اور آفاق میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جو افق پہ ہمیں دیکھتی ہیں کیا مطلب ہوا چاند ستارے سیارے کائنات تو اگر آفاق کا مطلب میں لوں تو کائنات میں موجود تمام چیزیں آ جائیں گی جو زی روح نہیں ہیں کائنات میں تمام چیزیں جیسے کہ جیسے کہ چاند سورج ستارے آسمان سیارے افق جو ہمیں اپنے دور آسمان پہ نظر آتا ہے تو جو کچھ بھی ہمیں دیکھتا ہے وہ سب آفاق میں شامل ہوگا آسمان اور آسمانوں میں موجود ہر چیز تو اب میں اس کو آسانی سے سمجھاؤں گا دوبارہ سے کہ آپ کسی بھی قسم کی قید یا دیفنیشن سے باہر ہیں بالاتر ہیں بلند ہیں بڑے ہیں اور آپ پاک ہیں ہر تمام قسم کے عیبوں سے جو ہم زندہ چیزوں میں یا آسمانوں اور زمینوں میں موجود جو بھی چیزیں ہیں ان میں کوئی بھی عیب اگر پایا جاتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے لیے وہ عیب مانا جائے گا کہ ہم بڑے بھی ہوتے ہیں ہمیں ایک ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی ہم بیمار بھی ہوتے ہیں ہمیں نیند بھی آتی ہے یا آسمان اور زمین جو ہیں وہ ایک خاص چکر کے اندر قید ہیں وہ اسی چکر میں چلیں گے اس سے بیونڈ نہیں جا سکتے ستارے سیارے تو اللہ تعالیٰ ان تمام عیبوں سے پاک ہیں جو کہ کسی بھی نفس پہ یا کسی بھی ذات کے اندر جو ہیں ہمیں جو نظر آتی ہے اسے موجود ہیں یہ بات ہو گئی زمین اور آسمان کا نور ہے تو کیا زبردست بات ہے کہ آپ آسمان اور زمین کی روشنی آپ ہی کی وجہ سے ہیں مطلب آپ ہی نے روشن کیا نا تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہی زمین اور آسمان کا نور ہیں جب آپ ہی کی وجہ سے سب روشنی ہیں تو وہ روشنی آپ ہی ہیں یہ کہنے کا ایک انداز ہے جیسے کہوں نہ کہ میں آیا اپنے ساتھ لالٹین لے کے آیا تو کہ مجھے کہے سر آپ ہی روشنی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں ہماری ہر چیز روشن کی تو اللہ تعالیٰ ہی ہماری روشنی ہے مگر خود ناظر و منظور ہے تو ناظر وہ ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہو منظور وہ ہوتا ہے جسے دیکھا جا رہا ہو ٹھیک ہے جی بات سمجھ آگی دونوں ہی الفاظ نظر سے نکلے ہیں تو ناظر جو دیکھ رہا ہو منظور جسے دیکھا جانے کی خواہش ہو جس کو نظریں تلاش کر رہی ہوں جو سب چاہتے ہوں کہ اس کو دیکھا جائے جو کہتے ہیں نا منظور نظر جس کو کہ آنکھ دیکھنا چاہتی ہو دل چاہتا ہو کہ اس کو دیکھا جائے تو آسمان و زمین کا نور بھی آپ ہیں اور آپ ہی وہ ہیں جو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں مگر آپ ہی وہ ہیں جس کو ہر چیز دیکھنا چاہتی ہے کیا خوبصورت بات ہے کہ اے اللہ اب آسانی سے بتاؤں اس کو کہ اے اللہ آپ ہی اس آسمان و زمین کا نور ہیں اور آپ ہی وہ ہیں جسے ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے اور آپ لیکن ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں پھر شاعر نے اتنا کہا یہ ایک کیفیت ہے جو مختلف فلسفی بیان کرتے ہیں اس کی گہرائی میں ہم نہیں جائیں گے بلکہ محض یہ سمجھ لیں گے کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں شاعر کے اس بات میں کہنے کا مطلب کیا ہے یہ یاد رکھیے گا کہ شاعر قرآن یا حدیث بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ شاعر اپنا پوائنٹ اف فیو بیان کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کیسی عقیدت ہے اور اللہ سے عقیدت میں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ بڑی سے بڑی بات کر دیں اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی بڑے ہیں تو شاعر کے بات کرنے کا انداز ہے یہ فیکٹس نہیں بیان کر رہے ہیں کہ قرآن میں یہ بات ایسے آئی ہے اس لئے شاعر ایسا کہہ رہے ہیں ایک حدیث میں ایک بات ایسے آئی ہے اس لئے شاعر نے ایسا کہا ایسا نہیں ہے شاعر اپنے جذبات بیان کر رہے ہیں یہ ان کے بیان کرنے کا ایک انداز ہے ہو سکتا ہے میں ایسے بیان نہ کرتا ہوں مجھے کسی اور طرح سے بیان کرنا پسند ہو ٹھیک ہے تو بات کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ لوگ کہیں کہ سوائے سوائے تیرے نہیں موجود کوئی نہ عابد ہے نہ ہے معبود کوئی یعنی اگر دیکھا جائے تو ہم سب کی ہستی اتنی معمولی ہے ہم انسان جن جانور کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے اتنی معمولی ہے کہ ایسا سمجھو کہ جیسے ہے ہی نہیں سوائے تیرے نہیں معبود کوئی آپ کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے اب اس میں ایک کونسپٹ شاعر نے انٹروڈیوز کیا ہے جو دنیا میں عام ہے جس کی گہرائی میں ہم جیسے میں نے کہا نہیں جائیں گے وحدت الوجود کی کا کونسپٹ ہے کہ دنیا میں کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں جو بھی ہے وہ اللہ ہی ہے اللہ ہی کا ایک کی سوچ اللہ ہی کی کمانڈ ہے بس باقی اور کچھ نہیں ہے تو ہم جو شریعت دیکھتے ہیں قرآن دیکھتے ہیں ہم اس کونسپٹ سے اگری نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے عشق میں گرفتار اللہ تعالیٰ کی سوچ میں بہت زیادہ گہرا گم ہو جانے والا بعض اوقات ایسی باتیں کہہ دیتا ہے تو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کے لیے اتنی خوبصورت بات کی لیکن اس بات کو ہم حقیقتاً اپنی جگہ تسلیم نہیں کرتے ٹھیک ہے تو ہم اس کو ایسے ہی لیں گے کہ بس چائر نے اللہ کی تعریف کی ہے لیکن ہمارے خیال سے ایسا ہے نہیں ٹھیک ہے جیسے انہوں نے کہا سوا تیرے نہیں موجود کوئی جو بھی ہیں وہ آپ ہی ہیں اور کچھ ہے ہی نہیں کسی کی حیثیت اتنی کم ہر چیز کی حیثیت اتنی کم ہے جیسے کہ وہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اور اس حد تک ختم ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کی حیثیت کہ شائر کے خیال سے ایسا ہے کہ جیسے نہ کوئی مخلوق ہے نہ کوئی خالق ہے نہ کچھ ہے صرف آپ ہی ہیں تو یہ ایک انداز ہے بعض لوگوں کے نظرین اللہ کو بڑا کہنے کا ہم اس کو بہت اچھا نہیں سمجھتے کہ جب اللہ تعالی نے کوئی مخلوق پیدا کی ہے تو اس کی بھی قدر کرنی چاہیے کیونکہ وہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے تو اس کو اس لئے قدر کرنی چاہیے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا اللہ نے شرخ بخشا اسی مخلوق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اسی مخلوق میں فرشتے بڑے بڑے موجود ہیں اسی مخلوق میں یا اسمان و زمین موجود ہیں جن کو اللہ تعالی قرآن میں تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان کی تخلیق اللہ نے فرمائی تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ معبود ہیں اور ہم عابد ہیں اللہ معبود ہیں جس کی عبادت کی جائے اور ہم عابد ہیں جو عبادت کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بات کہتے ہیں کہ یوں سمجھو جیسے کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں صرف ایک حقیقت ہے وہ ہے اللہ یہ سٹائل ہے ایک بات کرنے کا لیکن ہم اس طرح سے بات نہیں کرتے آپ نے طور پر عام طور پر ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ہم شاعر کے کلام سے محضوظ بھی ہو رہے ہیں لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی دیفنیشن سے اگری نہیں بھی کر رہے ہیں اوکے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے نا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے سوا کائنات میں حالات ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی ہے ہی نہیں نہ کوئی عابد ہے یعنی نہ کوئی عبادت کرنے والا ہے نہ کوئی ایسا ہے جس کی عبادت کی جائے صرف آپ ہی ہیں آپ کے علاوہ کوئی بھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کائنات میں ان کو ایسا لگا اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور کیا تھا ٹھیک ہے جی تو میں نے مشکل الفاظ کے مطلب بھی بتا دیا عابد بھی بتا دیا معبود بھی بتا دیا مسلم ہے تجھی کو حکمرانی مسلم کا مطلب ہوتا ہے سالم پکی اصل میں اسی کو ملنی چاہیے تھی اصل میں اسی کی ہے مسلم ہے ثابت شدہ ہے پکی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے کئی انداز سے معنی نکالے جا سکتے ہیں سلامتی سے مسلم سے سلامتی بھی موجود ہے پکی ہونا مضبوط ہونا بے شک ہونا تو اللہ تعالیٰ حکمرانی آپ ہی کے لیے ہے آپ ہی حکمران ہیں آپ ہی صرف حکمران ہیں باقی سب صرف نام کے حکمران بنتے ہیں اصل حکمران صرف آپ ہی ہیں کیونکہ ہر شخص مر جاتا ہے ہر حکمران گزر جاتا ہے فانی ہو جاتا ہے صرف آپ ہی کی حکمرانی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی کیونکہ تیری سلطنت آپ کی حکومت آپ کی جو بھی سلطنت آپ کی ہے وہ ہے جاویدانی جاویدانی کہتے ہیں جو کبھی نہ مرے ہمیشہ زندہ رہے ہم کہتے ہیں زندہ و جاوید جاویدانی ہمیشہ رہنے والی تو اللہ تعالیٰ حکمرانی تو صرف آپ ہی کی ہے کیونکہ آپ کی سلطنت کبھی ختم نہیں ہوگی باقی کوئی بھی یہ کہے کہ میں حکمران ہوں تو وہ ناپس ہے کیونکہ وہ ختم ہو جائے گی اس کی حکومت بات سمجھ میں آگئی تو ایک حمد ہم نے کر لی جو تھوڑی مشکل سے تھی اور کہیں کہیں ہم نے اختلاف کرنا بھی سیکھا کہ بلکل ایسا ہو سکتا ہے کہ شاعر کی کسی کلام مورخ کی کسی تاریخ نصر نگار کی کسی نصر پارے سے ہمیں اختلاف بھی ہو لیکن پھر بھی ہم اس سے محضوظ ہو سکتے ہیں اس میں کوئی حرص نہیں ٹھیک ہے جی تو محمد اسمائل میرٹی صاحب اٹھارہ سو چوالس میں میرٹ ایک انڈیا میں جگہ ہے وہاں پیدا ہوئے آپ حضرت عبو بکر صدیق کی اولادوں میں سے ہیں مطلب ان کی اولادوں 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 میں سے ہیں زمانے کے روایت کے مطابق افتدائی تعلیم آپ نے والد کی گھر ہی میں آپ کو دی گئی بعد ازاں آپ نے بعد ازاں یعنی اس کے بعد آپ نے اپنے شوق کے باعث علم ہنسہ یعنی نمبرز کا علم فیزیکل سائنس اور علم حییت یعنی اسٹرانومی سیکھے اپنی قابلیت کی بنیاد پر صرف سولہ سال کی عمر میں حکومت کی ملازمت حاصل کی تصنیف و تعلیف یعنی لکھنا اور چھاپنا کے ساتھ شائری کا سسلہ جاری رکھا آپ نے اردو شائری کو نئی جہت نیا رخ دیا نیا سٹائل آپ کی نظموں کے موضوعات آپ کی نظمیں جن چیزوں کے بارے میں ہوتی تھی وہ فطری مناظر یعنی نیچرل سینری روزمرہ کے معاملات ڈیلی جو ہمارے آپس میں ہوتی ہیں باتیں ان کے پر پندو نسائح یعنی کسی کو نصیحت کرنا کے اچھی زندگی کیسے گزارتے ہیں ان پر مشتمل ہیں سادگی سلاست اور روانی آپ کی نظموں کی خاص پشان ہے آپ کی نظموں میں سادگی ہوتی تھی بہت بہت لمبے لمبے الفاظ جملے نہیں لکھتے تھے اور سلیس ہوتی تھی آسان عام فہم ہوتی تھی اب آپ کو یہ سلیس لگ رہی ہے اس لئے کہ اب ہم لوگوں کو اچھی اردو بولنے کی عادت نہیں رہی ورنہ یہ ساری باتیں بھی بہت مشکل الفاظ نہیں تھے اور ایک روانی تھی آپ کی نظموں یہ آپ کی خاص پشان ہے آپ نے بچوں کے لئے بھی بڑی تعداد میں دلچسپ اور سباقہ موض نظمیں لکھی ہیں آپ کا انتقال یکم نمبر ان میں سے سترہ کو ہوا درج زیل الفاظ اور تراکیب کے معنی لوگوں سے تلاشت کے لکھیے یہ بھی لکھیے اور ساتھ میں مزید جواب کو مشکل لگ رہے ہوں اور ان کو اپنا انڈرلائن کیا ہو وہ بھی لکھیے ٹیچر آپ سے پوچھیں گی مندجہ زیل میں سے ہر ایک کے درست جواب کے گرد دائرہ بنا کر خواہی جگہ میں لکھیے یہ کسیر الانتخابی سوال ہے ام سیکیوز ہیں اس میں سے کوئی ایک صحیح ہوگا یہ تو بہت آسان ہے یہاں پڑھتے جائیے اور ان کو ٹک کرتے جائیے اور پھر تشریح کیجئے اب ساری تشریح تو میں کر چکا ہوں اب تو آپ کے لئے یہ تشریحات بہت آسان ہو گئی ہوں گی مندجہ زیل الفاظ کے کم از کم تین ہم قافیہ الفاظ لکھیے ہم قافیہ جس کو سننے میں ایک جیسا لگے آخر فاخر ٹھیک ہے ایسے تین تین لکھنے حکمرانی جاویدانی مہربانی نور ہور میں ازاد اصلی نہیں بتا رہا ہے کہ آپ خود بھی سوچئے میرے بتائے میں مت لکھئے اپنے بھی لکھئے حمد کا خلاصہ لکھئے اب خلاصہ کا مطلب کیا ہوا کہ شاعر نے جو بھی باتیں بتائیں ان کو آسان الفاظ میں کر کے پوری نظم ہی اتار لیجئے حمد کہا ہے نظم کا خلاصہ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے تشریح ہوتی ہے تو تشریح میں آپ بڑا تفصیل سے بتاتے ہیں کہ اس میں یہ بات بھی ہوئی اس میں یوں بات بھی ہوئی جب خلاصہ لکھتے ہیں تو آپ یوں سمجھئے کہ اشعار کو نصر میں لکھ دیا آپ نے آسان الفاظ میں کر کے تو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس شعر کا جو خلاصہ لکھنے بیٹھے تو وہ اتنا لمبا خلاصہ بنا نہیں جب خلاصے کی نیت سے لکھ رہوں گے تشریح تو اتنی لمبی بن سکتی ہے اس شعر کی تشریح تو بہت لمبی بن سکتی ہے لیکن جب خلاصہ لکھنے بیٹھتے ہیں تو ہم بس ایک لائن میں ایک مصرہ 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 بیان کرتے چلے جاتے ہیں تو نظم کا خلاصہ اس طرح سے بیان ہوتا ہے مرکزی خیال لبکہ یہ صرف چند لائنوں کا ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس میں اصل میں بات کیا ہوئی اور خلاصہ جو ہے وہ اس کو آسان الفاظ میں کر کے کیوں سمجھے کہ آسان ٹرانسلیشن کر دیتا ہے الفاظ کے متضاد یعنی اولٹ بتائیے اول کا اولٹ خود اس نظم میں آیا وہ ہے ظاہر کا اولٹ خود اس نظم میں آیا وہ ہے عقل کا آپ اولٹ سوچ کے بتائیے منظور کا بھی اس نظم میں آیا ہے زمین کا بھی اولٹ اس نظم میں آیا وہ ہے اولٹ متضاد زمین کا اولٹ آسوان دردی stems الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے یہ تو آپ خود کیجئے بہت آسان ہے ٹھیک ہے الفاظ کے معنی ہے جب ہم بتا چکے ہیں تو آپ جملہ میں ضرور استعمال کر سکیں گے تو صاحب یہ ہم نے آپ کے ساتھ دسکس کیا اس کو آپ اپنی کلاس میں سالف کیجئے اور ٹیچر کو چیک کرائیے اور پھر ہم اگلے لیسن کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ